گائز یہ جو مقبرہ ہے ہمائیو بادشاہ کا مقبرہ ہے اور یہ جو دونوں قبر ہے ہمائیو بادشاہ کے دونوں بیویوں کا ہے ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آپ سکتا سواگت ہے پھر سے نیو ویڈیو میں میرا نام محمد برار صدیقی اور آج جو ہے نا ہمائیو ٹوم آیا ہوں میں گائز اور یہاں پر جو ہے نا مجھے آ کر کے پتا چلا ہے کہ یہ مغل دور کا ببرستان ہے یہاں پر ڈیر سو سے زیادہ قبر ہے ٹھیک ہے گائز تو میں یہ پورے ڈیر سو سے زیادہ خبر کا جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اتحاس بتانے والا ہوں تو گائز یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے اور آج تک آپ نے ایسی ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب پر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ہمائیو ٹوم تو دیکھا ہوگا آپ نے لیکن ڈیر سو خبر کن کا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں گائز تو چلی ہم اندر کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو گائز میں جو ہے نا ہمائیو ٹوم کے دروازے کے باہر کھا رہا ہوں گائز یہی پاس میں جو ہے نزام الدین مرکز ہے اور یہ جو ہے ہمائیو ٹوم کا جو ہے نا مہن دروازہ ہے ٹھیک ہے گائز اور اب جو ہے ہم اندر کی طرف چل رہے ہیں سامنے آپ دیکھو گے ٹکٹ کاؤنٹر ہے اوکے تو ہم ٹکٹ لے کر پھر اندر کی طرف ہم چلیں گے ٹکٹ جو ہے نا ہم نے لے لیا ہے ٹھیک ہے چالیس روپے کا ٹکٹ ہے آف لائن بھی ہے اور آن لائن بھی ہے اوکے گائز تو اب جو ہے اندر کی طرف چلتے ہوں گے اندر گھوستے کچھ آپ کو اس طریقے کا بھیو دیکھے گا گائز یہ حلیمہ کا ٹوم ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا ہے نیچے سے تو ایسا ہی ہے اور اوپر جو ہے نا میں آپ لوگوں کو چل کے دکھاتا ہوں گائز یہ دیکھ رہوں گے آپ یہ قبر ہے حلیمہ کا تو گائز یہ جو ہے نا شروع میں ہی پڑتا ہے اور اب جو ہے ہم اندر کی طرف چل رہے ہیں یہ جو ہے نا دروازہ ہے ٹھیک ہے بہت بڑا وشال دروازہ ہے افسر کا قبر ہے ٹھیک ہے گائز اور میں آپ لوگوں کو جو ہے نا چل کے دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھ رہوں گے اب ہمانیوں کے جو ہے نا افسر ہے ان کے جو ہے نا وہ قبر ہے اب دیکھ رہے ہوئی کہ کتنا بہترین جو ہے اس پر جو ہے نا قرآن کے آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں اور اب جو ہے ہم باہر کی طرف چلتے ہیں یہ جو ہے اس زمانے کا مسجد ہے اب دیکھ رہوں گے مسجد کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کا ممبر ہے یہاں پر ٹھیک ہے گائز یہاں سے دیکھاتا ہوں کہ یہ مسجد کتنا بڑا ہے یہ جو دروازہ دیکھ رہے ہو نا اب تیرہ میٹر اونچھا نمبر ہے یہ دروازہ دیکھ رہے ہو آپ جیسے جیسے ہم اندر ہوں گے ویسے ویسے جو ہے نا ہمائیوں کا کیلہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا یہ دیکھ بہتا ہے گائز اسی کو جو ہے نا دیکھ کر کے شاہ جہاں نے جو ہے نا تاج محل کو بناوایا تھا کیونکہ یہ تاج محل سے پہلے کا بنا ہوا عمارت ہے اسی کو دیکھ کر کے تاج محل کو بنایا گیا ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتانا دکھانا چاہتا ہوں یہ جو چیز دیکھ رہے ہو نا آپ پانی کا راستہ یہ راستہ ادھر بھی گیا ہوا ہے اس طرف سے پانی کا ہے یہ اور یہ بھی اس کی ایک سب سے بڑی خاص ہے تو زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ یہاں سے جو ہے نا چاروں طرف پانی فیلا کرتا تھا پورے کی طرف پران کے اندر جو ہے ہر جگہ اوپر جو ہے نا وہ جنت کی نہر کیا ذکر ہے تو مغل دور کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اسی کا کوپی کیا کرتے تھے مس جنت کا سمجھ رہو نا کہ یہ جنت میں ہر جگہ نہر ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہوں گے کہ مغل جو ہے وہ اپنی سوچ کے ایک آڈنگ جو ہے نا اس طریقے سے نالی بنایا کرتے تھے کہ چاروں طرف جو ہے نا یہاں پر پانی ہو جنت کے اندر جو ہے نا یہ بھی ہے چاروں طرف نہر ہو ٹھیک ہے اور بھاگیچہ ہو تو میں آپ لوگوں کے ایک بھی آو دکھانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھ لو یہاں سے بلکل کہ چاروں طرف بھاگ ہے بھاگیچہ ہے ٹھیک ہے پھول پتے ہیں اور یہ نالی سا نہر سا بنا ہوا ہے پانی کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس زمانے کا ہوج تھا یہیں پر سے جو ہے نا چاروں طرف پانی جاتا ہوگا اب دیکھ رہوں گے اس طرف بھی پورا جانے کا راستہ ہے پانی کا وہاں سے وہاں سے اور ایک یہاں سے پہلے کے بادشاہوں کا سوچ دیکھو آپ کہ وہ اپنی محل میں زیادہ سے زیادہ کتنے سال رہ سکتے تھے سو سال زیادہ سے زیادہ سو سال ہمائیو جو بادشاہ جو گزرا ہے بابر کا بیٹا اس کا سوچ ایسا تھا کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے گھر میں ہی رہیں گے اور میرے جتنے بھی عادی کاری ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ آفیسر ہو چاہے نائی ہو چاہے کوئی بھی ہو سب کے سب کا جو ہے نا قبر میرے اسی محل میں ہی ہونی چاہیے ہمائیو کے جو ہے نا دو بیوی تھی تنے بھی قبر دیکھو گئے آپ یہ اونچہ پر ہے ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے نا قبر کا جو ہے نا چبوترا بنا دیا کرتا تھا اور بعد میں جب وہ انسان مرتے تھے تو وہ جو ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا اس کو دفن کیا جاتا تھا موگل کا جتنا بھی قبر ہے سب جو ہے وہ ایسا ہی ہے وہ انسان اپنے گھر میں زیادہ ساڑھ سال ستر سال سو سال تک رہ سکتا ہے اپنی ہی گھر میں اگر اپنا قبر بنا دیا جائے تو وہ پوری زندگی جو ہے نا وہ رہ سکتا ہے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اندر کی طرف کا جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دیو دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے ہے تو چلتے ہم اندر کی طرف یہاں پر چاروں طرف دروازہ ہے اسی کے نیچے ہی جو ہے نا ان سب کے قبر ہے دیکھ رہے ان کے یہ کچھ قبر ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کے بھی قبر ہے بڑوں کے بھی ہے آپ دیکھ رہوں گے ان کے نیچے جو ہے نا وہ مین قبر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کیلے کے طرف اس زمانے میں چاروں طرف جو ہے نا وہ نہری چلتا تھا جس کے ذریعے جو ہے نا وہ کھیلہ جو ہے وہ تھندک رہتا تھا جس آپ دیکھ رہوں گے یہاں پر نالی بنا ہوا ہے ہر جگہ جگہ پر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو اور یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمائیوں کا جو ہے نا قبر ہے تو ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے نا اس کی اینٹری گیٹ ہے گائز روزے سے ہمیں اور دھوپ اتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور گلہ جو ہے نا وہ سوکھ رہا ہے اور ابھی جو ہے ایک بج رہے ہیں ابھی سے جو ہے پیاس لگنی شروع ہو گئی ہے دعا کرو زندر آتی جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی میں آگئے ہو اتنا ٹھنڈک اور یہاں پر جو ہے نا گائز کبر ہی کبر ہے یہ جو ہے گائز ہمائیوں کا ہے ہمائیوں جو بادشاہ تھا اس کا قبر ہے یہ ہے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بیو دکھاؤ ہوں اس کا کتنا بہترین نظارہ ہے گائز بیو دیکھو تو گائز یہ جو ہے نا ان کی دونوں بی بی کا قبر ہے یہ جو تین قبر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فیملی کا ہے تو گائز فائنلی جو ہے نا وہ میں باہر آ چکا ہوں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے نا آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ میرے چینل پر پہلی بار ہے تو پلیز جیسے سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اور عیسیٰ خان کے مقبرہ کے ویڈیو کا لنک جو ہے نا میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو کیا گائز پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ